السلام علیکم دوستو جیسے کہ آج ہم ڈراما سیریل ڈرت کا ریویو لے کے آئے ہیں جو کہ بہت زبردست ڈراما ہونے والا ہے جو کہ اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوگا تو دوستو یہ ڈرامے کی پہلی قسط آپ کو کب دیکھنے کو ملے گی اور یہ اس کی ریلیس کی صحیح تاریخ اور ڈیٹ کیا ہے اور ہمیں یہ ڈراما کس وقت دیکھنے کو ملے گا تو دوستو میں آج کی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کے لیے تمام باتیں بتانے جا رہا ہوں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی مرکزی قسط میں آپ کی پیاری ہبا بخاری شہریار مروہ اور ارسلان نصیر ہیں یہ محبت کی ٹکوں پر مگنی ڈراما ہے جس میں ہمیں تھوکے کی کہانی دکھائی جانی ہے دوستو آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ میری جو پیشنگوئی ہے کہ ہبا بخاری اس کردار میں نیگیٹیو رول ادا کر رہی ہے جو ان دنوں لڑکوں کو دھوکہ دے گی تو میرے خیال میں ہبا بخاری کی زندگی میں پہلا شخص جو آئے گا وہ شہریار منور کا کردار ہوگا جو بہت ہی انٹرسٹنگ اور لا جواب ہوگا جس سے وہ محبت کر جائیں گی اور اس سے اپنا دل دے بیٹھیں گی تو دوستو لیکن شہریار منور سوچ رہے ہیں کہ ہبا بخاری جو وہاں پہ توفہ قبول نہیں کرے گی تو شہریار منور جو وہاں پہ ہے جو عاشق بن جائے گا اور دیوانے کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا اب اس بندے کی زندگی تو خراب ہو جائے گی لیکن کوئی اور شخص آئے گا جو ہبا بخاری کی کردار کی زندگی جو کہ ارسلان کی ہے وہ نصیر ایک کردار ادا کر رہے ہوں گے اور جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہبا بخاری بھی ارسلان نصیر سے شادی کر لیں گی تو یہ تو ڈراما سیریز آئے گا تب ہی آپ کو پتا چلوائے گا تو دوستو اب یہ کہانی بہت سادہ لگ رہی ہے آپ کو لیکن پہلے پیار ہوگا اور پھر یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو بیچ میں دھوکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ تو یہ ایک بہت سادہ سی کہانی ہوگی جو یقینا ہمیں ٹیزر کے ذریعے بتائی گئی ہے جو ہم نے سوچا ہے جو ہم نے جانا ہے لیکن اصل کہانی ان کی شادی کے بعد ہی دکھائی جائے گی جو کہانی مجھے ٹیزر کے ذریعے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہبا بخاری کا کردار ڈبل مائنڈڈ ہونے جا رہا ہے جو بہت ہی مزیدار ہوگا اس نے ایک سے محبت کی اور پھر اسے چھوڑ کر دوسرے سے شادی کر لیں پھر جب وہ دوسرے سے شادی کرے گی اور تیسرے سے کرے گی تو پہلے کی طرف آنے کی کوشش کرے گی تو کچھ لوگوں کو مجھے یہ ٹراما پسند آیا ہے دوستو مجھے تو بہت ہی زبردست لگا یہ ٹراما کا ٹیزر اگر آپ اس کا موازنہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی لگے کہ کہانی اس سے ملتی جلتی ہے لیکن جو مور اس ٹراما سیل میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے خیال میں بہت مختلف ہوں گے اس لیے مجھے یہی پسند ہے تو یہ ٹراما آپ کی ذہن میں ابھی کچھ خاص نہیں لگ رہا ہوگا لیکن یہ ٹراما جیسے ہی آئے گا اور آپ کی آپ اس کی اپیسوڈ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو اس کی کہانی بعد میں بہت پرجوش لگے گی اور پسند آئے گی تو میں آپ کو اس کی ڈائریکٹر ریلیز کی تاریخ بتا دیتا ہوں تو دوستو آپ کو یہ ٹراما کس دن دیکھوں لے کا پھر سب سے خوشکبر یہ ہے کہ ایک ہفتے میں آپ کو اس کی دو قسطیں ملیں گی دیکھنے کے لیے جہاں یہ ای آر وائی ڈیجیل کا ڈراما ہے اس لیے اس کی ریلیز کی تاریخ بدھ اور جمعیرات کی رات رکھی گئی ہے جی ہاں یہ ڈراما اسی دن ہوگا رات آٹھ بجے کا وقت ہوگا اور یہ ڈراما سیرل آپ بدھ اور جمعیرات کی رات ضرور دیکھ پائیں گے اگر ہم صحیح تاریخ بات کریں تو بھائی جان یہ سترہ اپریل کی رات ہوگی یعنی بدھ کی رات جہاں آپ کو یہ ڈراما رات آٹھ بجے دیکھنے کو ملے گا اور میں اس کے ٹیزر دیکھ کر اس کے ویجیول سے کافی زیادہ متاثر ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کا ٹیزر دیکھ کے بہت ہی متاثر ہوئے ہوں گے تو میں یقیناً پرجوش اور یہ ڈراما دیکھنے کے لیے پیتاب ہوں تو اس ڈراما کا جائزہ بھی لوں گا تو دوستو آخر میں میں آپ سے آپ کی رائز ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ڈراما دیکھنے کے لیے کتنے پرجوش ہیں اور آپ مجموع طور پر کیوں پرجوش ہیں اگر آپ یہ ڈراما کی ٹیزر اور اس کی آئیس ٹی کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو اور جو بھی آپ کی سوچ ہو آپ کی خیالات ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور تفسرہ کیجئے گا ایک میسج پیارا سا میسج چھوڑ دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل فہد ریویوز کو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کا شکر گزار رہا ہوں گا تو ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا